اسلام علیکم ایوٹیوب چینل ابھی یہاں پہ جماز سٹارٹ ہو گئی ہے نماز پڑھ رہے ہیں مجھے اس طرح کی کلپ ایڈ کرنا اچھا لگتا ہے ابھی کہتے ہوں گے میں ہر ویڈیو میں یا موسیلی ویڈیوز میں کلپ ایڈ کرتے تھے مجھے اچھا لگتا ہے پتن کیوں شادی سے پہلے بھی جب میں اس طرح کی ویڈیوز دیکھتی تھی بچوں کی جب وہ اپنے ماں باپ کو نماز پڑھتے ہوئے یا کچھ ایسا کرتے ہوئے کوپی کرتے تھے وہ مجھے کیوٹ لگتے تھے اتنا پیار آتا تھا تو اب میرے اپنا بیٹا ایسے جب کرتا ہے تو مجھے سچ میں پیار آتا اور میرا دل کرتا ہے بس میں ہر وقت یہ چیزیں جو ہے میں ریکارڈ کرتی رہوں تب پیار آتا ہے مجھے اس لیے جو ہے نا وہ میں ویڈیو جو ہے نا یہ ایڈ کر دیتی ہوں باقی ما شاء اللہ الحمدللہ رمضان جو ہے وہ بھی دو یا تین اپرل کو روزہ ہوگا انشاءاللہ اس کی تیاریاں بھی یہاں پہ کھیل رہا تھا بیٹھا ہوا المیر کہیں نظر نہیں آیا اور میں روم میں آئی ہوں آواز سے مجھے پتا چلا یہ بیٹھ کے نیچے شکا ہوئے مطلب کرولنگ پیٹ کے بل کرتا ہے اور کرتے کرتے نیچے چھپ گیا جا کے چھپ گیا مطلب نیچے چلا گیا شرم کر لو شرم گندے بچے چلو بہر آؤ بہر آؤ آجو آجو آؤ آجو 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 بہر آؤ ہاتھ دو ہاتھ دو بہر آؤ آؤ بہر آؤ بہر آؤ بہر آؤ بہر بہر آؤ سر نیچے کرو سر نیچے کرو لگ جائے گا یہ نیچے کرو بہر آؤ شرم نہیں دیا آپ کو آجو 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 اچھا جناب تو ابھی ہمارے کیچن میں بن رہا ہے سوپ اپنے ڈائٹ کے لئے ہم لوگ جو ہے نا ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ چیزیں ہیں نا وہ میں بنا لیتی ہوں کیونکہ ایک ہی چیز پھر کھا کھا کہ آپ بور ہو جاتے ہیں دل بھی نہیں کرتا پھر اکتا جاتا ہے بندہ تو ڈائٹ ایسی ہی چیز لینی شاید تاکہ آپ تنگ نہ ہوں بور نہ ہوں تو ابھی میں سوپ بنا رہی ہوں سوپ میں کچھ بھی ایڈ کرنے سے پہلے میں علمید کے لئے نکال لیتی اپنے بیٹے کے لئے کیونکہ بھی وہ چھوٹا ایٹ منت کا ہے تو اتنا زیادہ نمک میرچ اس کو میں نہیں دیتی تو ہنزلہ تو میرا کھا لیتا ہے جو جیسا اپنے لئے بناتی کیونکہ ہم بھی اپنے لئے بھی میں اتنا زیادہ ایڈ نہیں کرتی اس کے اندر تو بس علمید کے لئے یہاں پہ تھوڑا سا نکال لیا ہے باقی اپنے اندر تھوڑا سا سویا سو اور نمک میرچ وغیرہ ڈال کے ایسے کھا لیتے ہیں اور اچھا مجھ سے کسی نے پوچھا تھا کہ پریگننسی میں بچے کو فیڈ کروا رہے ہیں تو اس کے لئے ڈائیٹ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں پتہ ہے یہ جو ڈائیٹ میں کر رہی ہوں یہ مجھے خود کو بہت اچھی لگتی ہے میں ہے ویسے میرا جو بچہ ہے مادر فیڈ پہ نہیں ہے لیکن میں آپ کو یہی کہوں گے اگر بچہ مادر فیڈ پہ ہے تو آپ دودھ لازمی لیں اچھا ہے آپ کے لئے دودھ وائٹامنز وغیرہ آپ لازمی لیں اور آپ ڈائیٹ کر سکتے ہیں آپ ایک ٹائم جو ہے نا آپ دودھ لے لیں کوئی بات نہیں آپ کا جو وزن ہے سلولی کم ہوگا لیکن آپ کے بچے کو آپ کی زیادہ فیلحہ ضرورت ہے یا آپ تھوڑا ٹائم روک جائیں تو بھی چلے گا ورنہ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ تھوڑا جو ہے نا ایک ٹائم مورننگ میں جو ہے یا نائٹ میں آپ دودھ لے لیں باقی آپ اسی طریقے سے جو ڈائیٹ ہے نا یہ کر سکتے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہے باقی آپ ملٹی وائٹامنز جو ہیں وہ بھی آپ لیتی لیں تو اس طریقے سے آپ لوگ کر سکتے ہیں اور بھی بہت زیادہ اس کے اندر بہت زیادہ چیزیں ہیں جس سے آپ ڈیفرنٹ ٹیکے سے ویڈ کم کر سکتے ہیں بہت پتہ نہیں کیوں میں نے جتنا دیکھا جتنا کیا مجھے یہ چیز جو ہے نا وہ زیادہ اچھی لگی اور میرا تین ساڑھے تین کلو جو ہے وزن جو ہے نا وہ میرا اپنا کم ہو گیا تو اس لئے میں اس چیز سے ہیپی تھی اور اس لئے میں نے سوچا یہ جو انٹرمیٹنٹ پاسٹنگ ہے جو میں کر رہی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر دوں اگر آپ لوگ بھی پریشان ہیں تو ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے بھی تھوڑی سی ہیلپ ہو جائے یار کچھ بھی ہے اپنے آپ کو فیٹ رکھیں ہیلڈی رہیں گے تو ہی ان بچوں کی تربیت اور پروریش کر پائیں گے ورنہ موٹاپا جیسے 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 موٹے ہوتے جائیں گے تو پھر کچھ ہوگا بھی نہیں وہ ایک فارمولا ایک ڈائلوگ ہے اب تو بچے ہو گئی شادی ہو گئی اب کیا کرنا تو یہ چیزیں جو اینا بڑی بیڈ لگتی ہیں تو اپنے آپ کو فیٹ رکھیں اور ہی تو ہی خوش رہیں گے ماشاء اللہ بچا چیزیں جو پتہ نہیں کیا سمجھ آرہی ہے اس کو ہے اب اس کو بلا رہا کھیل ماجید 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 بس خموش ہو جو اتنا نہیں ہزتے آپ کو پتہ ہنزلہ آپ کے بابا جا رہے ہیں پاکستان ہنزلہ بابا پاکستان جا رہے ہیں دادوں کے پاس جا رہے ہیں اپنی ممہ کتنے بجے جائیں گے کہ فلائٹ کتنے بجے یہاں سعودیا ٹائم ٹکنے بجے نکلیں گے آٹھ بیس پہ سعودی لیٹ ہوگی آٹھ بیس پہ پاکستان ٹائم آٹھ بیس پہ پاکستان ٹائم آٹھ بیس پہ پاکستان ٹائم اچھا مدلہ وہاں سب کو سرپرائز دے رہے ہیں بائی فان کو پتہ پرائز بتا کے جانا چاہیے میں تو کہتی ہوں اچھی بات ہوتی ہے بتا کے چاہیں بی بی کو بتا کے جانا میں کھولا بی بی کو آن ٹھیک کیا بات ہے کھولتا نہیں ہے بیٹے شکو اندر کر لیتے ہیں ایش بش ایش ٹھیک ہے چلو اب سوئیں میں سوئے میں تھکا ہوں ہاں میں تھکا ہوں میں تھکا ہوں کہ میں تھک گیا ہوں کہتے ہیں ماما میں تھک گیا ہوں آج میر بھی تھک گیا میں تھک گیا ہوں میں تھک گیا ہوں چلو جی اب آپ مجھے یہ بتاؤ اے فور اے فور ایپل بی فور بول سی فور ہاں یہ یہاں سے تھوڑی دیکھ کے سنا چلو باشی اب یہ فینش ہوا اب مجھے آپ سوتے گھت کی دعا سنا جب آپ سونے لگتے ہو رات کو دعا بڑھتے ہو نہیں صحیح سے سناو پورا مو کھول کے اچھے سے ایک ایک لفظ آپ کا پتہ چلنا چاہئے کیا بولو دوبارہ بولو ایسے پڑھو ہاں ایسے نہیں اندر اندر نہیں پڑھنا مو کھول کے اچھے چیز پھر پڑھتے ہیں اللہم بسم کا آموت آیا کا و آہیا اور واشروم میں جاتے وقت کی دعا سناو چلو باشی اب اس کو رکھو اب ہم صبح بڑھیں گے چلو میرے بیٹے کیا چھٹی ہو گئی چلو اپنی بکس اپنی بکس اٹھاؤ اور وہاں رکھ جاؤ پھر ماما اندر رکھیں گی گوڑ بوائی اچھا شوری یہ رہ گئی تھی اس کی اندر چلو ہم واپس اس میں رکھ دیتے ہیں رکھو رکھو پیچھے کرو المیر چھوڑ دو ایک اور بک کم ہے چلو گوڑ بوائی اب اس کو رکھو چلو وہاں رکھ دو پھر ماما اٹھا کے اندر رکھ دیں گی اب ہنجلا کی چھوٹی ہو گئی اللہ حافظ ہنجلا چلو وہاں رکھ دو ٹیبل بھی کیوں آپ بڑے ہو گئے آپ کے اندر پاور نہیں ہے کھانا نہیں کھاتے آپ رکھو اوپر نہیں آپ رکھو گے جب تک رکھو گے نہیں پھر آپ تو اچھے بچے نہیں بنو گے آپ کے اندر پاور ہی نہیں آئے گی دوبارہ سے رکھو اٹھاو اٹھاو ہاں جی اللہ بھی ہے اس کے اوپر چلو اٹھا کے اوپر رکھو ایسے شاہباز شاہباز ایسے اب رکھو اس کے اوپر ہاں جی جی اپنے لئے کلیپنگ کرو چلو جی آجا آو اب اپنے بیٹے کے کپڑے چینج کرو جی پاسپورٹ ہے میری ہسپرنڈ کا پی سی آر ٹیسٹ کروانا ہے پاکستان سے جب آئیں گے تو سہودیہ کے لئے ان کو پی سی آر ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہے لیکن فیلحال یہاں سہودیہ سے پاکستان جا رہے ہیں تو پی سی آر جو ٹیسٹ ہے وہ کروانا ہے آج پی سی آر ٹیسٹ کروائیں گے اور کل پھر ان کی فلائٹ ہے کل وہ چلے جائیں گے ولوگ جو ہے وہ میں یہی پیان کرتی ہوں دعاوں میں یاد دکھے گا اللہ حافظ